بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آج ہمارے اسلامیات کا تیسا لیکچر ہے اسلام میں عبادات کا تصور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت دراصل کیا ہے عبادت اصل میں بندگی کیوں کہتے ہیں اور یہ لفظ عبد سے نکلا ہے عبد کے معنی ہے بندہ اور عابد یعنی بندگی کرنے والا معبود وہ ہستی ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے شہری اسطلاح میں عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بسر کریں اور اس کی اطاعت کریں اور پھر اسی جذبے کو لے کر اچھے کام کریں اور برے کام چھوڑ دیں اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے ارکان اسلام سے آپ سب بخوبی واقع ہے واقف ہے کلمہ توحید نماز روزہ زکاة اور حاج اسلام نے یہ ایک جامع تصور دیا ہے عبادت کرنے کا اس کے علاوہ جو اخلاقی معاشی معاشی اور معاشرتی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اس کے علاوہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی عبادت ہے اور اس کے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ خالص ایک اللہ کے لیے ہوتی ہے اور یہ اللہ ہی کے ساتھ مخصوص رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اپنی عبادت کو قرار دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے اب ہم جو عبادت کے جو اسلام میں ارکان بتائے گئے ہیں اس کا جو ہے علید علیدہ تفصیل سے پڑھتے ہیں سب سے پہلے نماز ہے نماز آپ سب کو پتا ہے کہ دن رات میں مسلمانوں پر پانچ نماز فرض ہے اور اس کی مطلب کسی حال میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے یہ جو ہے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے اور قرآن میں بھی اس کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے یہ مومن کی میراج ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسان اللہ تعالی کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر نہائیت آجزی کے ساتھ اس کے کبریائی بیان کرتا ہے دوسرے نماز پر زکاة ہے زکاة کے لفظی مطلب ہے بڑھنا پاک ہونا اسطلاحی مفہوم کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرعہ کے مطابق ایک خاص حصہ اللہ تعالی کی راہ میں غریب لوگوں پر خرچ کرنا زکاة کہلاتا ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور مزید بڑھتا ہے زکاة ان لوگوں پر فرض ہے جس کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نگدی یا سامان تجارت موجود ہو اور اس کو جمع کیے ہوئے ایک سال گزر جائے اسلام میں زکاة کی شرعہ جو ہے وہ اڑائی فیصد ہے یا جو کل مال ہے اس کا چالیسوہ حصہ ہے نصاب کو ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة کے نصاب کیا ہے یعنی وہ ایک خاص مقدار جس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے جیسے سونے کا ساڑھے سات تولے ہے اور چاندی کا ساڑھے باون تولے ہے یہ کن لوگوں کو دینی چاہیے قرآن پاک کی سورہ توبہ میں زکاة کے آٹھ مسارب یعنی جن کو زکاة دی جاتی ہے اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ ہی زکاة کا ذکر آیا ہے اس زکاة کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں کیونکہ زکاة دینے سے معاشرے میں امن سکون اور محبت پیدا ہوتا ہے اور امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور ملک کا معاشر نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے زکاة ادا نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سخت سزا کی خبر سنائی ہے اب ہم روزے کے بارے میں ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ روزہ ایک اسلامی عبادت میں سے بدنی عبادت ہے یعنی جو زکاة تھی وہ مالی عبادت اور یہ بدنی جس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہوتی روزے کو عربی میں سوم یعنی جس کے معنی ہے ٹھہر جانا اور رک جانا اسطلاعی مفہوم ہے کھانے پینے اور تمام جائز کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا کب سے یعنی طلوعی افتاب سے لے کر غروبی افتاب تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا اور روزہ کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہیں اور میں ہی اس کا عجر دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے روزے دار کے لئے جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ اریان ہے روزے کا جب مہینہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو جکڑ لیا جاتا ہے آخری رکن حج ہے حج پانچوہ اور آخری رکن ہے اور یہ مالی اور بدنی دونوں عبادت اس میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں تمام عبادت کی روح شامل ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ حج کا لفظی مطلب کیا ہے حج کا لفظی مطلب ہے زیارت کا ارادہ کرنا یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنا اور مکہ مکرمہ میں مخصوص مناسق حج ادا کرنا جو ہے وہ حج کہلاتا ہے حج نو ہجری میں فرض ہوا تھا اور ہر سائب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ دل سے پرہزگار ہوگا حدیث میں ہے جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے معاف ہو پاک ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جسے کسی ضرورت بیماری یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اب چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی اسلام عبادات کا ایک جام نظام اس کے علاوہ اسلام میں جو تبلیغ کرتے ہیں یا جہاد فیصبیل اللہ میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی حقوق و عباد کی ادائیگی بھی اس میں آتا ہے اور روز مرہ زندگی میں دیانت داری سچائی عدل و انصاف وعدے کی پابندی صبر و استقلال اور عصار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے غیر مسلموں سے حسنی صلوب اور جانور وں پر رہم کرنا بھی عبادت ہے اور انسان کو جو ذمہ داری کام کی دی جاتی ہے اس کو بھی خلوصی نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے غرص انسان کوئی بھی کام کرے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کے عصوی حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو وہ عین عبادت